اسور سنگھ نے دسوی میں نبے دسملوگ ایک سانت پرتیشتہ دنگ حاصل کر کیا مہنگلوہ گاؤں کا نام روشن سائلہ اپکن کے مہنگلوہ گاؤں کے کسان کے بیٹے نے دسوی کلاس میں نبے دسملوگ ایک سانت پیشت نومبر حاصل کر کے کئی بچوں کے لیے مشال قائم کی ہے کسان کے بیٹے کی سپلتا نے اس کے لیے پرشارتنگ سیوہ میں جانے کی راستے کھول دیا ہے جو زیادہ تر بچوں کا سپنا ہوتا ہے اسور سنگھ نے دسوی میں نبے دسملوگ ایک سانت پرتیشتہ نمبر حاصل کر کے گاؤں اور ویدیالے کا نام روشن کیا ہے اسور نے بتایا کہ ان کے لیے سپر بلکل آسا نہیں تھا گھر کی آرتی قصططی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گھر میں چھے سے سانت گھنڈے پڑھائی کے ساتھ میں کھیتی کے کاریوں میں بھی ہاتھ بٹوڑنا پڑتا تھا اسور سنگھ کے پیتہ ایک کشان ہے منگلوار کو پرینام جاری ہونے سے پہلے اسور کھیت میں کھرپتوار نکال رہا تھا تب اس کے پیتہ کی پاس پردان ادھیا پک نوارام ستار کا کول آیا اور کہا کہ آپ کے ڈاڑ لے اسور سنگھ نے گام اور اسکول کا نام روشن کیا ہے تب ان کے گھر میں خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہا اسور نے بتایا کہ انہوں نے پہلے لکش نردارد کردشوی میں اچھے آنکھ اترین کرنے کی ٹھان لی تھی اسور کے گھر میں ویدود کا کنیکشن نہیں ہونے کے کارن وہ رات کی سمیہ ٹورس و چمنی سے پڑھائی کرنے کر کے لکشیں حاصل کیا ہے اس دوران مینگلوارو سرپنس موہیت راجپرویت نے چھاتر کو بدائی دی میں نے سوامی ویگانین ویدیہ مندیر مادیمک ویدیہ علیہ میں فکشہ دسوی بورڈ میں میں نے نبی پونٹ ستر آنکھ حاصل کیے میں اس کا سرے میں اپنے ماتا پیتا تتا گروزنا کو دیانا ساتا ہوں لوگ ڈاؤن ہونے کی کارن میں نے گھر پر رہ کر ہی پڑھائی کی اور لائٹ بیجلی کی سویدہ نہیں ہونے کی کارن ٹورس اور لال ٹین سے بھی پڑھائی کی میں اب میں اس کے آگے پرشاشنیک کاریوں میں جانا ساتا ہوں سوامی ویگانین ویدیہ مندیر مہنگلوہ کے چاتر ایشور سنگھ نے ٹین تھ بورڈ میں نبی پونٹ ستر آنکھ پراپ کر جہاں مہنگلوہ وہ ویدیہ مندیر مہنگلوہ کے چاتر ایشور سنگھ نے ایشور سنگھ کی ایشور سنگھ کی ایشور سنگھ کی کامنا کرتا ہوں اور ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ چاتر جو ہے کٹھن پریشتنیوں کا سامنا کرتے ہوئے گرامین ماؤل میں رہتے ہوئے اچھے باتاوان میں پڑھ کر کے اور ویدیہ لائے کا نام اور گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں تو میں ایک بار پونٹ ایشور سنگھ کو بہت بہت دنیا بات دیتا ہوں اور وجوال بھویشے کی کامنا کرتا ہوں